ایک توفان آ رہا ہے چکروات سائیکلون جس کا نام ہے سترنگ ٹھیک سنا ہے آپ نے سترنگ کتنا خطرناک ہے یہ توفان کیا بھارت کو پرباوت کرے گا کیا بھارت میں نقصان پہنچائے گا تو اس کا جواب ہے ہاں بھارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے نمستے میں راشد سترنگ بنگال کی کھاڑی میں ہلچل بہت تیز ہونے لگی ہے جو موسم کے جانکار ہیں جو سائیکلون کے انیلسٹ ہیں جو چکروات کے بارے میں جانکاریاں رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پچیس اکٹوبر کو بنگال کی کھاڑی سے اٹھا ہوا یہ توفان یعنی جو چکروات ہے یہ پہنچ جائے گا پشی منگال کے ترٹ پر پشی منگال اور بنگلہ دیش کا جو کوسٹل ایریا ہے یعنی جو بنگال کی کھاڑی سے لگا ہوا علاقہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ پرباہو رہ سکتا ہے پشی منگال میں خاص طرح سے جو اتھر چوبیس پرگنا اور دکشن چوبیس پرگنا اور پوروی مدنی پور کا جو علاقہ ہے یہاں پر تباہی آ سکتی ہے دیوالی کے وقت میں اس طرح کے آنکڑے یا اس طرح کانومان سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ جو اوڈیشا کے بھی جو تٹھی علاقے ہیں اس وہاں پر بھی ہٹ کر سکتا ہے یہ سترنگ چکروات اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ چکروات آخر کار ہوتا کیا ہے یہ کیسے بنتا ہے یہ کتنا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے نا کی جہاں پر سمندر کے اندر تھوڑا گرم پانی ہوتا ہے یہیں سے چکروات بننا شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے کا پورا پروسس کیا ہے ایک بار اگر آپ سمجھیں گے تو جان جائیں گے بہت ہی آسان شبدوں میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کوئی ویگیانک شبد استعمال نہیں کروں گا کوئی کٹھن شبد استعمال نہیں کروں گا کیا ہے سمندر کے اندر جو گرم پانی تھنڈا پانی یہ دونوں ہی پانی سمندر کے اندر الگ الگ ٹیمٹریچر کے ہوتے ہیں جو گرم پانی ہوتا ہے جب دھیرے دھیرے کر کے سمندر سے اوپر اٹھتا ہے تو اوپر اٹھتے ہوئے اگر آپ تلہٹی تک جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو نیچے والی جگہ خالی ہو جاتی ہے پانی کی نیچے کی لیئر خالی ہو جاتی ہے اس پانی کی لیئر کبھرنے کے لیے پھر سے پانی آتا ہے یہ بھی گرم ہوتا ہے اوپر اٹھتا ہے پھر سے پانی آتا ہے گرم ہوتا ہے اوپر اٹھتا ہے اور ہوتے 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 یہ جو اپنا پورا راستہ ہوتا ہے یہ اپنا مومنٹ کہہ سکتے ہیں کہ گول 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 بناتے ہوئے اوپر آ رہا ہوتا ہے یہی گول گول مومنٹ چکروات کے طور پر بونڈر کے طور پر اوپر کے طرف آتا ہے اور پھر مچا دیتا ہے تباہی علاقہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنگال کی کھاڑی سے ہی اٹھا ہوا امفن توفان اس نے جتنی تباہی مچائی تھی اس کے مقابلے پھر بھی کم لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پچیس اکٹوبر کو بنگال کے تٹھ بنگلہ دیش کے تٹھ اوڈیشا کے جو تٹھی علاقے ہیں یہاں پر جو توفانی ہوای چلیں گی لگ بھر ایک سو دس سے ایک سو بیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ ہوای چلیں گی لہٰذا کوسٹل ایریہ کو پوری طرح سے ایویکویٹ کیا گیا ہے لوگوں کو ریہابلیٹیشن سینٹر میں بھیجا گیا ہے اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں میں جتنی میری جانکار یہ جو سائیکلون ہے یعنی جو چکروات ہے یہ جو شبد ہے نا سائیکلوس یہ لیا گیا ہے ایک گریک شبد سے سائیکلوس سائیکلوس سے بنا ہوا ہے سائیکلون سائیکلوس کا مطلب یہ ہوتا ہے ساپ کی کنڈلی جو سائیکلون ہوتا ہے جو چکروات ہوتا ہے یہ بالکل ساپ کی کنڈلی کترہ ہی ایک جگہ پر رکا ہوا پھر ایک آئیک ایسے کرتے ہو گھوم کر کے بڑھتا ہے جیسا میں نے بتایا ہے لہذا یہ جو طوفان جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا ہے یہ بنگال کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے پشن بنگال کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ جیسا جو تٹی علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ علاقے کو خالی کریں اپنے گھر سے باہر جائیں اور پہلے سے ہی سافدان رہنے کی ضرورت ہے یہ جو سترنگ سائیکلون ہے اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی اپ ڈیٹ ہیں انڈیا نیوز ڈیجٹل پر میں اب تک پہنچاتا رہوں گا نمستے